السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ما شاء اللہ جو لباس ہے اسی سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہم عام لباس میں نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے اللہ کے خاص خضل سے آقا کی عطا سے ہم الحمدللہ یہاں پر زیارت حرمین شریفین کے لئے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے فیضان بھائی ہیں ہمارے چھوٹے بھائی مولانا شاکر علی صاحب قبلہ ہیں ہمارے عزر الدین بھائی ہیں فیصل خان صاحب ہیں شاکر بھائی ہیں اور بھی ہمارے تقریباً بیس پچیس لوگ ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور یہ آج الحمدللہ ہمارا اپنی زندگی کا مسجد عائشہ سے عمرہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم آئے تھے تو اس وقت میں ہمارا یہ عمرہ رات مکمل ہو چکا ہے اور اب جو عمرہ ہم یہ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ دوسرا عمرہ ہے تو یہ مسجد عائشہ سے کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں مسجد عائشہ اس کا جو نام پڑھا تو وہ اس لئے پڑھا کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی لوگ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو اگر وہ عمرے کرنا چاہیں تو ان کو حدود حرم سے نکل کر کے باہر پھر احرام باندنا ہوتا جس میں مشہور جگہیں مسجد عائشہ بھی ہے مسجد جورانہ بھی ہے وہاں سے پھر ظاہرین اپنے عمرہ کرنے کی غرص سے جب آتے ہیں تو یہاں پر احرام باندتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر عمرہ کرتے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پر ابھی نماز پڑھی دو رکعت نماز اور احرام بان چکے ہیں نیت بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد میں پھر ہمارا یہ عمرہ ہوگا اور تھوڑا سا جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو ہم ان کو یہاں کی اس مسجد عائشہ کی زیارت کرانا چاہیں گے آپ یہ دیکھیں ما شاءاللہ مسجد عائشہ کا جو منظر ہے اس کے اندر ایک خصوصیت جو ہمیں نظر آئی تو وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر پلر جو ہیں بس صرف سائیڈوں میں دے رکھے ہیں یعنی مضبوط پلر ہیں چار پلر آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑے مضبوط پلر ہیں اس کے علاوہ بیس میں کوئی بھی پلر نہیں ہے بڑا بہترین خوبصورت حسین و جمیل یہ ایک جھومر بھی لگا ہوا ہے جو گھومتا بھی رہتا ہے اور بڑا اچھا منظر ہے ما شاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب کو یہاں کا بار بار دیدار نصیب فرمائے اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور یہاں پر کوئی ہم نے یہ محسوس کیا واقعی کہ یہاں پر پیسے اسے کا مسئلہ نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اپنے خوش نصیبی سمجھتے ہوئے آئے کیوں؟ اس لیے کہ وہی لوگ آتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل میں کم سے کم یہاں آنے کی ایک انسان کو قرن ہو بے چینی ہو تو انشاءاللہ کتنے پیسے والے ایسے ہیں جنہ کے دلوں میں کبھی خیال نہیں آئے تو وہ یہاں ناسا کے خبرستان تو چلے گئے مگر کتنے ایسے ہیں جو بیچارے غریب تھے مگر الحمدللہ وہ حاجی بھی ہو چکے ہیں عمرہ کرنے والے بھی بن چکے ہیں اس لیے ہم یہی کہیں گے اور ہم نے بھی یہی محسوس کیا اور جو بھی یہاں پر آنے والا آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جسے اللہ نے زندگی دی ایمان والا بنایا تو اس کے لیے سب سے بڑھتر کے خوش نصیبی یہی ہے کہ اگر اس نے دنیا میں آنے کے بعد میں یہاں مکہ مدینہ نہ دیکھا یہاں کی زیارتیں نہیں کی تو کچھ نہیں کیا الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جس جگہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں انہوں نے جب عمرہ کیا تو احرام یہاں سے ہی باندھا تھا تو الحمدللہ یہ ایک اللہ کے محبوب کی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کی طرف اس کی نسبت ہے تو الحمدللہ اس مقام کی بھی ہم زیارت کر رہے ہیں اور یہ ہماری بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی بھی اگر جگہ کی نسبت کسی اللہ کی محبوب بندے یا بندی کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی شان بلندو بالا ہو جاتی ہے اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہاں سے یہ احرام کی نیت فرمالی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے جن حضرات نے بھی ہم سے دعا کے لئے کہا جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کل دائمی اتا فرمائے سب کو یہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے جو بھی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے ہمارے ملک میں امن السکون قائم فرمائے اور تبارک و تعالیٰ شر پسندوں کے شر سے فتنگروں کی فتنے واضیوں سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے عالم اسلام کے اندر امن السکون قائم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہیں عالم اسلام کے تمام مومن مومنات کو یہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور حج کے حج بیت اللہ کی بھی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ